بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈیبننگ ناظرین اے کبیر منخاجہ جمہو کشمی ٹی وی کی لائیو ناشریات میں آج کے پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج اس وقت آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے لا رہا ہوں تازہ ترین ریاست جمہو کشمیر کے پاکستان کے زیرے کنٹرول اسے میں چار اکتوبر سے جاری فریڈم مارچ آزادی مارچ اور اس کے درنے سے اپ ڈیٹس جو آج پورا دن بھی جے کے ٹی وی آپ کے لیے لاتا رہا اس وقت ہم اس وقت تک کی صورتحال پر بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مختلف مہمانان گرامی ہوں گے جو کہ اس وقت تک کی کیا اچیویمنٹس کے اور آنے والا وقت جو کہ آج مختلف اطلاعات مل رہی ہیں کہ آنے والے ٹونٹی فور آور چھویس گھنٹے ریاست جمہو کشمیر کے عوام کے لیے انتائی عامیت کے عامل ہیں ایسے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کل جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جو ان کا مطالبہ تھا اس کے مطابق یونائٹیڈ نیشن کے ہیڈ پارٹر میں رابطہ ہو چکا اور کل یونائٹیڈ نیشن کے نمائن دیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن ہم اس پر جانیں گے وہیں سے ڈائریکٹ ذمہ داران سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا یہ اس میں حقیقت ہے اور کیا کس طرح کا پروگرام تیخ ہے اس سلسلہ میں گو کہ مجھے برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک سے بھی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سینئر قائدین جوائن کریں گے لیکن چونکہ وقت کا بھی ایک بہت بڑا فرق ہے اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ چلتا ہوں جسکول دیرنے میں جہاں اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زونل پریزیڈنٹ نیشنل زون کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر توقیر گلانی ہم ڈاکٹر توقیر گلانی سے آج کے اس پروگرام پر کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ ہیں لائیو ہیں جمہو کشمیر ٹی وی کے پروگرام میں ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ کچھ ہیں آپ اس ساتھ تک پانچ چکے ہیں کہ کل غالباً آپ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں کوئی تفصیل سے بریفنگ دیں گے کہ آپ کس سٹیٹ پر کھڑے گئے اور کیا امیدیں وابستہ ہیں جی جی کافی دنوں سے یہ کوشش ہو رہی تھی مختلف سیکٹر سے ہماری اپنی جماعت کی طرف سے بھی ہمارے ڈیپلومیٹک جو ہمارا دیورو ہے اس کی طرف سے بھی اور یہاں جو اے جے گے گی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو رہی تھی کہ تہرنے کے شرکات کے جو مطالبات ہیں ان کو کیسے حال کروایا جائے تو اس سلسلے میں جو اے ایم پیش رفت تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹی نیشن کے جو مبسرین ہیں اور ان کے افسیز ہیں انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ الیوریشن فرنٹ کی قیادت سے یہاں پر درنے میں موجود جو جتنی بھی لیٹرشیپ ہے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور ان کو پورا جو پروسس ہے فاہ چیت کا اور ملنے کا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی تو اس کے نتیجے میں ہم اس بات پر پہنچے ہیں اس نتیجے پر کہ کل جو ہے وہ ایک ملاقات کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر مظفر آباد میں جس میں یونائٹی نیشن کے اسلام آباد آفز سے لوگ یہاں پر آئیں گے ان کے مبسرین آئیں گے اور وہ جے کل ایف کی قیادت کے ساتھ ملیں گے اور پھر ہم ان سے اپنے اس پورے درنے کے مطلق اس کے جو بھی مطالبات ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے کشمیر کی اور کشمیر کیس کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور اپنی جو گزارشات ہیں وہ سیکٹری جنرل کے لیے وہ بھی ان کو پنش کریں گے ڈاک صاحب ہیں کل یہ مظفر آباد میں ہوگا تو اس کے کوئی ٹائمنگ بھی تیہ ہو چکے جی جی کل ایک بجے ہوگا یہ کل ایک بجے مظفر آباد میں اور کیا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت اور یونائٹی نیشن کا جو آپ کا مطالبہ تھا وہ جو لوگ آ رہے ہیں مطالبے کے مطابق کیا ان کے علاوہ کوئی تیسرے فریق بھی ہوں گے جی جی پرائم منیسٹر آف ازال کشمیر بھی ہوں گے چونکہ انہوں نے بھی ایفرٹس کی ہیں اور انہوں نے خطوط بھی لکھے ان سارے لوگوں کو اور اپنے طور پر انہوں فوشش کی ہے جو بیج میں ہرڈل تھی وہ پاکستانی پاکستان کا فورن آفیس تھا اور ان کی طرف سے پروپر ریپلائی نہیں کیا گیا اس ماملے کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا اور پھر اس کے علاوہ جو یہاں سیس فائر لائن پہ آنے کے لیے جو ان مغسرین کو انہوں سے درکار تھا وہ بھی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو اس وجہ سے اس کا تمام مظفر آباد میں کیا گیا ہے اور آہ ہاں فول ہی پریمینسٹر ازاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ اس میں موجود ہوں گے ڈاک سب تو جو آپ کا جو آپ کا جو وفد ہے وہ کتنے لوگوں پر عیدت بتا دیں وہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگا کوئی بہت بڑا وفد نہیں ہوگا کچھ آٹھ دس لوگ ہوں گے چونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے وفد کی موجودگی میں وہاں پہ ممکن نہیں ہے بات چیز تو آٹھ دس لوگوں کا وفد ہوگا وہ بات چیز کرے گا اچھا اچھا آپ یہ سمیتے ہیں کہ آپ اس مارچ کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دینے میں اس وقت تک کامیاب ہو چکی جی جی بلکل بلکل یہ تو بلکل آخری فیض ہے اس کا ایک اس مارچ کے ذریعے سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے اس جو تازہ ترین صورتحال ہے مسئلہ کشمیل کی اور اس پار جو صورتحال ہے اس کو آہ ناصر یہ کہ عالمی ایوانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں آہ بڑے بڑے میڈیا ہوسیز نے اس کو آہ پروپرلی اور ریگلرلی ریپورٹ کیا ہے آہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پار بھی جو ہمارے اعداف تھے وہ بھی کافی حد تک ان میں ہمیں کامیابی اصل ہوئی ہے کرفیو اور دوسری تیسری جو پابندیت ان میں نرمی آئی ہے آہ اور پلس ایک یک جہتی کہ اس پار ایک بڑا موصل اور مضبوط پیغام گیا ہے اور یہاں پر اے جے کے کے اندر بھی آہ ایک کنسینسز ہم بیلڈ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں آہ ایک نیشنل لیول پہ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہم آہ اور اس کے علاوہ جو ایک ایٹموسفیر یہاں پہ بنایا گیا تھا کہ آہ یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی پورتشدد لوگ ہیں اور یہ آہ آہ ٹکرا ہو جاتے ہیں تو اس تاثر کو بھی ہم نے ختم کیا ہے اور ایک بڑی موپلائزیشن ہوئی ہے اس ایشو کے اوکر ایک جینون کشمیری وائس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے بغیر کسی وکیل کے اور بغیر کسی میڈییشن کے ڈاک صاحب یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے جب سے یہ آپ کی ریاست تقسیم ہوئی یا جب سے اس پر قبضہ ہوا اس کے بعد شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ریاستی باشندو سے ڈائریکٹلی یونائٹید نیشن کے مذاکرات ہو رہی تو ایسے میں آپ کیا سمیتے ہیں کہ کل جب آپ کے مذاکرات ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں اور آپ قوم کو کیا میسے ہی دے رہے ہیں دیکھیں نا ہم نے جو اپنا ڈرافٹ تکار گیا ہے اس میں اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہم یونائٹید نیشنز تک اور سیکرٹری جنرل تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل ہونا کس قدر ضروری ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ون ایٹی ڈیز کی ایک دی ہے ان کو دیں گے ان کو ایک ٹائم فریم کے ون ایٹی ڈیز کے اندر آپ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ضرور اٹھائیے کہ جن سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی جو جو پروسس ہے جو حل کرنے کا اس کا آراز ہو سکے اور پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈی میلیٹریزیشن سے تو ڈی میلیٹریزیشن ہوگی اور ریاست دوبارہ متحد ہوگی اور ریاست کے اندر پوری ریاست کے اندر ایک پولیٹیکل عمل جو ہے وہ بحال ہوگا آہ تو پھر جا کے مسئلے کے حال کے لیے جو ہے وہ ایک ایک فائنل جو سیٹلمنٹ ہے تو آہ فری این فیر اینٹرنیشنلی سپروائیز ریفرینڈم آہ اور پلی بی سائٹ تو وہ جو ہے اس پر عمل درامت کرنا ممکن ہوگا تو ہم نے دو تین باتیں ان کو خاص طور پر لکھی ہے کہ ایک تو جو کوششیں ہو رہی ہیں ریاست کی جو ایک جیوگرافیکل آہ ریاست کی وہ ہے یونیٹی ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی جیسے کہ یہ کوششیں آہہ ٹری سیونٹی کے ذریعے سے یا پر ٹری فائیو اے کے ذریعے سے وہاں پر آہ کی جا رہی ہیں ان کو ختم کر کے یا گلگیت پلتستان میں باشندہ ریاست قانون کو آہ آہ عملن موطل کر کے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں تو یا پار کو جو ہے وہ اسی سفائر لائن کو مستقل کرنے کے جو منصوبے ہیں اس کے ذریعے جو ہماری ایک جیگرافیکل وہ ہے یونٹی اس کو ڈیسرک کرنے کی کوششن کی جاری ہے اس کو روکا جائے مقبوضہ کشمیر کے اندر پاتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اقدامات پانچ اگست کو اٹھائے گئے اور یہ کرفیو اور گرفتاریاں سیاسی گرفتاریاں جتنی بھی ہیں آزاروں کے حساب سے ان کو رکوانا ہے کہ کام فوری جو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ والا کام فوری طور پر ہونا چاہیے باقی جو پروسیس ہے اس کے لیے اگر آپ چھے مینے کے اندر اندر کچھ اقدامات یونائٹی نیشن نہیں اٹھاتی ہے تو we the people of Jammu and Kashmir reserved every right to take any appropriate action and any appropriate action according to the charter of یونائٹی نیشن اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم دوپارہ یہ عمل دورا سکتے ہیں ہم پوری سیز فائر لائن پہ آر پار دونوں طرف سے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں and we can take any measure to achieve all. آہ تو یہ ہم ان کو بتانا چاہیں گے further more ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا تو ہمارا جو diplomatic bureau ہے JKLF کا آہ وہ اپنی activities کو آہ تیز کرے آہ وہ ان کو wide کرے broader سطح پہ کشمیری ریس پورا کو ساتھ لے کر آہ جو جہاں جہاں بھی یہ جو پی فائیو ہے permanent فائیو آہ جو ممالک ہیں آہ ان کے سفارت خانوں تک already ہم ان کو بیج بھی چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ ان کو approach کریں گے اور وہاں بھی ہم چار ہیں کہ آہ انٹرنیشنلی بھی dialogue کا اعتمام کیا جائے مختلف ممالک کے ساتھ اور کشمیری جو ہیں یہ اپنی سفارتکاری آہ اس کا خود کریں تو انشاءاللہ میں امید ہے پوری کہ یہ جو یہ جو momentum ہے اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کر چلیں گے اور اس مسئلے کے حال کے لیے جو ہے وہ ہم آہ نتیجہ خیز اقدامات آہ پر یونائٹی نیشنز کو مجبور کریں گے ڈاک صاحب ہیں آپ نے یقیناً اس وقت وہاں عادی سے زیادہ رات ہو چونکہ اس وقت آپ نے ہمیں جائن کیا شکریہ لیکن چلتے چلتے ایک بات اور پوچھوں گا وہ یہ کے اپنے ناظرین کے لیے کہ کیا ہنگر سٹرائک ابھی بھی جاری ہے جی جی ہنگر سٹرائک جاری ہے آہ آہ آج دیسرا دن ہے اس کا اور آہ کل آہ مذاکرات سے پہلے ایک گروپ کی ہنگر سٹرائک جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے تو پھر اگلا گروپ اگر کچھ ایسا آہ آہ نہ ہوا جو ہم چاہتے ہیں تو پھر شاہر یہ سلسلہ جاری ہے اوپلی امید ہے کہ اچھے اس میں ہوگا محول میں کل کا جو دین ہے ڈاک صاحب کل کے لیے یقیناً آور سیز میں بیٹھے ہوئے ریاست جمہ کشمیر کے باشندے بھی کل پر نظریں لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں پر نظریں لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی تنظیم کے لوگ بھی کل کے لیے خاصے ان کے مختلف قسم کے حالات ہیں اینیوے کل کے لیے تو آپ آور سیز میں بسنے والے اپنے تنظیمی لوگوں کو اور پوری ریاست کے باشندوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کل کے حوالے سے جو کل آپ جا رہے ہیں زاکرات کے لیے اس پر بس ہم کل کے حوالے سے کچھ یہ میں نہیں کہنا چاہتا کوئی بہت بڑی امیدیں یا کوئی بہت بڑا کوئی اعلان نہیں ہونے جا رہا ہے یونائیٹی نیشن کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یونائیٹی نیشن کیا کیا رول پلے کر رہی ہے دنیا کے مختلف خیطوں میں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہم کوئی کچھ یہ توقع لے کا تو نہیں جا رہے کہ یونائیٹی نیشن کا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حال کرے گی یا پرسو حال کر دے گی ہم ایک اعتماع میں عجد کر رہے ہیں اس اس وقت کہ ہم اپنا کیس ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کشمیری پرسپیکٹیو ہے جو ریاست کا پرسپیکٹیو ہے جو کافی عادت تک میلائن ہو چکا گزشتہ آہ بہتر سالوں میں آہ اس پار اور اس پار کی جو حکومتیں ہیں آہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ میلائن کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ فیصلہ کرنے سے کاثر ہے کہ وہ آہ اندرستان کا ساتھ دے یا پاکستان کا ساتھ دے تو ایسے حالات میں ایک تو ہم کشمیری پرسپیکٹیو کو آگے لانا چاہ رہے ہیں جو ڈائیس کو رہا ہے ہمارا آہ اس سے میں یہی گزارش کروں گا جیک الیف کی طرف سے کہ اب ہمیں ان ساری ایفرٹس کو کوارڈینیٹڈ بھی بنانا ہے اور ایک ایگریسیو ڈیپلومیسی جو ہے یا جو ایک ایک کمیونکیشن ہے دنیا کے ساتھ اس کو خود اپنے ہاتھ میں لینا ہے اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم مطالبہ کریں کسی کسی ایک سے کسی ایک ملک سے جو ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو تسلیم کریں یا آپ ہمیں آگے لے کر رہے ہیں جو ہے وہ رکھیں اور ہم اپنا آہ مطالبہ جو ہے یہ اپنے آہ معاملات دنیا کے سامنے پیش کریں اب یہ ٹائم یہ ہے کہ ہم اس کو خود تیک اپ کر لیں اور بڑے ایفیکٹیو لی آہ ڈائیس پورا بھی اس کو تیک اپ کر رہا ہے یہ ریاست کے اندر بھی چیزیں بہت ایفیکٹیو لی ہو رہی ہے تو ایک تو اس مومنٹ کو جو ہے وہ کول ڈاؤن نہیں ہے انسائیڈر سٹیٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسائیڈر سٹیٹ مومنٹ چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی اس کی خود کفالت اور خود انساری کے پیچھے بھی جو ہمارا ڈائیس پورا ہے اس کی بڑی قربانیاں ہیں اس کا بڑا ہاتھ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو آہ تنظیموں سے نکال کر آہ ایک کولیکٹیو آہ ایفرٹس کے طور پر آگے لے کے جائے جائے تاکہ یہ مومنٹ جو ہے وہ اپنے مند کی انجاب تک پہنچ سکے آہ اور ہم سب جو ہیں وہ آہ اپنی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں جی بہت شکریہ ڈاؤن صاحب یقیناً آپ نے آپ کی ٹیم نے تنظیم نے اور جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر کے باشندو نے تاریخ میں ایک نئے باپ کا ضرور اضافہ کر دیا کہ آپ نے خود اس کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کر کے اسے منوا بھی لیا کہ جس کے پاس آپ کا کیس کے اس پر یقیناً آپ تمام کی ریاستی باشندے آپ کے ساتھ خراج کے مستحق ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آہ جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر توکیر گلانی جو کل جو آج ہے میڈیا میں یہ چیزیں آئی کہ کل مذاکرات ہو رہے اس پر ہمیں بتا رہے تھے چونکہ جمہو کشمیر ٹی وی کا یہ وطیرہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے برائے راست پرائی میری جو سورسز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور یقیناً پرائی میری سورسز وہی تنظیم وہی قیادت یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کی منیجمنٹ کرتے ہیں جو جس کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو آپ نے سنا کہ کل آہ یونائٹی نیشن کے نمائندو کے ساتھ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت کے مذاکرات کل دن کے ایک بجے پاکستان کے زیرے کنٹرول ریاست جمہو کشمیر کے جو جسے جہاں جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا خیصفہ دار الخلافہ اس میں چونکہ خلافت تو اب ختم ہو گئی یہ ایک دن پہلے بھی اسائی ہوا تھا تو اب اس کو دار الخلافہ تو نہیں کہتے ہیں کیپیٹل کہتے ہیں تو وہاں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات میں کل کیا ہوتا ہے یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا یونائٹی نیشن کا کیا کردار خیر ڈاکٹ صاحب نے بھی اس طرف بھی اشرا دیا اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یونائٹی نیشن کا آئی تک کیا کردار رہا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کشمیریوں نے ریاست جمہو کشمیر کے باشندو نے بتر تیاتر سالوں سے یقیناً اس چیز پر نظر رکھی کہ یونائٹی نیشن میں ہمارا کیس ہے انفارچنیٹلی خود ساختہ وقیلوں نے اس مسئلے کو برباد کیا اور کشمیریوں کے ہاتھ میں سوارت کاری نہ دی یقیناً اب یہ ذمہ داری بنتی ہے ڈاکٹر توکیر گلانی کے ان کی تنظیم کے جو فالوئرز ہیں باہر بیٹھے ہوئے جن کے لیے پیغام ہے اور اوورسیز بیسنے والے تمام کشمیریوں کا جس طرح ڈاکٹر توکیر گلانی نے یہ پیغام بھی دیا کہ اب اسے آپ نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے کیا وقیل انہیں یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں لیں یا وقیل کے ساتھ پھر وہی جو فائلیں اٹھا کر چلنے والی بات ہوگی اس پر ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے دو تین مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں جو آج اس پر تفسرہ کریں گے ان چیزوں پر مختصران جن میں میرے پہلے مہمان کے سید تحسین گلانی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے پریزیڈنٹ جی تحسین گلانی صاحب خوش حمدید جی تینکیو فریمچ کبیر صاحب ناظرین میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں آج میرے مہمان جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے لوگ ہی ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا پینل منگواتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے مختلف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں لیکن آج دین پہ جن لوگوں کی ضرورت تھی میرے خیال میں وہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے خاص جو وہاں سے دہرنے سے اور پھر برطانیہ سے یا اوورسیز سے جو تھے انہی نمائندو کو لینا تھا کہ وہ قوم کے سامنے یہ بتا سکیں کہ اگزشتہ چار اکتبر سے چلنے والی اس تحریک میں اس وقت تک انہوں نے کیا ایچیو کیا اور کل ان کی کیا امیدے گئے تو میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے جنرل سیکری کے ہیں جناب لیاقت لون صاحب جی اسلام علیکم خوش حمدید لیاقت صاحب جی والیکم السلام تینکیو ویری مچ خواجر کبیر صاحب اور ریسٹ آف یور جے کے ٹی وی ٹیم تینکیو جی اور میرے آج کے تیسرے مہمان ہیں جمہو کشمیر ٹی وی کے انکر پرسن ہیں جناب ستار ساجد نواز صاحب جی خوش حمدید اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو بھی انہوں نے سنا میں یہاں ایک چیز اپنے ان کے پاس جانے سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے اور دیگر تمام تمام ہی لوگوں کے لیے ایک پیغام کہ ریاست جمہو کشمیر کے باشندے بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس سے لے کر اس وقت تک غلام ہیں بکھرے ہوئے ہیں فیملیاں بکھری ہوئی ہیں وطن تقسیم ہے قوم تقسیم ہے اور جو آزادی چاہتے ہیں وہ بھی تقسیم کی میں پیرانے تجربات کی روشنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا دین کل کیا ہوتا ہے چار اکتوبر سے لے کر آج تک اور آنے والے وقت تک جب تک یہ ریاستی باشندو کی یہ انڈی جینیس آواز جو بلند ہوئی اس پر میں یقیناً میں اپنی ذاتی حصیت میں ان تمام کو خراج پیش کرتا ہوں ہماری ماں بینیں بیٹیاں ہمارے بچے ہمارے بزرگ جو بھی اس کافلائے حرور کے مسافر بنے راہی بنے وہ یقیناً سلوٹ کے مستائق ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو منوایا دوسری جانب اس کا دوسرا روح یہ ہے کہ یقیناً کچھ تو شروع ہو چکا ہے اور کچھ حملے کل سے شروع ہوں گی اس میں آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا سننے کو ملے گا لیکن میرا ایسے تمام لوگوں سے ایک ہی question ہوگا وہ یہ کہ اگر اس سے بہتر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ عملی طور پر چونکہ جمہو کشمیر liberation front نے یہ میں اپنی حصیت میں کہہ رہا ہوں جمہو کشمیر ٹی وی کی policy نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر liberation front نے ریاست جمہو کشمیر کی گزشتہ تیہتر سالہ تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دیا ہے اور یقیناً اسے تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکے گا جی آہ آپ تمام اہمانان اگرامی کو ایک بار پھر خوش امدید آہ سعید تحسین گلانی صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا آپ نے سنا ڈاکسا کو بھی سنا اور آپ چونکہ انٹیچ ہیں یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انٹیچ رہیں آہ پہلی بات یہ کہ آپ تنظیمی ذمہ دار دوسری بات یہ کہ آپ ریاستی شہری ہیں اور اہر ریاستی شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس وقت تک جو ڈاکسا نے بتایا کہ کل مذاکرات ہو رہے لیکن وہ تو کل کی بات ہے کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہیلی کپٹروں کی بہت آوازیں آ رہی ہیں کچھ ہمیں غیر مصد کا اطلاعات مل رہی ہیں کچھ عام دورہ شروع ہو چکی ہے ہم زفر آباد میں خاصی لیکن اس دوران گزشتہ دو تین دنوں سے تحسین صاحب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ برطانیہ سے بڑے نامی گرامی پولیٹیشنز نے یہاں سے ٹیلی فونی خطاب بھی کیے وہاں اور یہ شاید پہلی دفعہ میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہوا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اس سے بھی لمبے آ جو ہوا پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے ایسا لیکن اس آواز پر کافی لوگوں نے باہر سے بھی وہاں حصلہ حفظائی کی ازارے یک جاتی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی آواز دنیا تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے جی تحسین صاحب جی کبیر صاحب بہت شکریہ محزز مہمانوں کو بھی اسلام علیکم تمام سننے والوں کو پہلی دو بات یہ کہ کبیر صاحب جو تین تاریخ کی رات کو بیسیکلی بیمبر سے کافلہ سٹارٹ ہوا چار کی صبح کوکوپلی سے اور آج لوگ جو ہیں وہ بو کرتال میں کھلے آسمان تلے جنگل کے اندر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اگر ہم اس سارے عرصے کو ہم دیکھیں تو آپ یہ اندازہ لگنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ یہ گو کے جیکیلیف کی کال تھی گو کے اس کو لیڈ جیکیلیف کر رہا تھا لیکن اس پوری کال کو پوری قوم کا نہ صرف وہ لوگ جو ریاست کے اندر موجود تھے بلکہ جو آپ کا ڈیسپرا تھا اس نے بھی اس کو اعتماد دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بیرون دنیا تھی اس نے اس کو ایزا نیشنل کال کے طور پر کشمیٹو کی مومنٹ کے طور پر لیا اب اس میں اگر آپ شروع سے یہ دیکھیں تو آپ کو پہلے تو یہ کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کا میڈیا جہاں وہ چلانا شروع ہوا بولنا شروع ہوا اور کب بولنا شروع ہوا چار کے بعد بولنا شروع ہوا جب کنٹرول لائن کے اوپر لوگ جا کر بیٹھ گئے درنا دیا اس کے بعد میڈیا نے آواز اٹھانا شروع کی کہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے لیٹھے بیٹھے ہوئے اور ان آمد بیٹھے ہوئے وہاں پر لوگ کراس کرنا چاہ رہے ہیں اس اندوستانی ظلم و ستم کے خلاف دوسری بات یہ کہ اس کے اس کال کے بیسیکلی جو ملٹی ٹارگٹس تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے سارے ٹارگٹس آلموس سارے ٹارگٹس جو ہے وہ جیک ایل ایف نے اچیو کی ہے اس میں ایک کہ آپ قوم کے اندر یونٹی پیدا کرتے نمبر دو کہ آپ پارٹیوں سے بالا ہو کر لوگوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد آپ اندوستان کے ظلم و ستم کو جاگر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کشمیر ایشو جو دیکھیں ایک تو ہماری ریاست تھی جس کو ہم نے ازاد کرانا تھا پانچ اگاست کے بعد تو یہ بن گیا کہ ہمارا ایک ایشو تھا وہ ہی گیا وہ گیا اس کو ہی ختم کر دیا گیا تو وہ ایشو بیسیکلی ہم نے واپس جو ہے انٹرنیشنلائز کرنا تھا کہ بھئی ہمارا ایک ایشو ہے وہ کہا گیا اور پھر اس کے بعد آپ یونائیٹی نیشن کو انوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ پرومیس کیے ہوئے آپ نے وعدہ کیا ہوئے ہمارے ساتھ اس ایشو کو حل کرانے کے لیے کنکریٹ سٹیپ اٹھائے جائے تو اگر ہم ان سب پر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قوم کے اندر بھی ایک یونٹی آئی وہ ڈیاسپرا کشمیری ہو یا ریاست کے اندر اس میں اندوستان کے اندر موبائلز قدرحال آن ہوئے ہیں کچھ نرمی آئی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آپ کو بھی خبریں آتی ہوگے کوئی کچھ نرمی آئی ہے اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی انوال بھو رہی ہے اور پھر جو یہاں پر لوگ بولے ہیں ہم نے جے کے لف سیاسی اور سفارتی معاذو کے اوپر بیق وقت کام کر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے ہم نے کوئی ایک نظریہ کی جنگ لے کر نہیں چلی ہم نے کسی ایک پارٹی کی جنگ نہیں ہم نے سب کو ساتھ ملا کر چلایا اور سب کو ساتھ لے کر چلے اس کی وجہ سے ہی یہ اعتماد ہمیں ملا ہے لوگوں کی طرف سے کال آپ نے دیکھا پارلیمنٹیرینز یوکے سے خطاب کر رہے ہیں اس درنے کے ساتھ تو یہ ایک اعتماد ہے یہ ایک سٹیمپ ہے جو آپ کے ان مطالبات کے اوپر آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی لگا رہی ہے پارلیمنٹیرینز لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ جنون ہیں ان کی وائس جنون ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ جنون ہیں تو انشاءاللہ کل تاکہ ہم ویٹ کریں گے دیکھتے ہیں تو کوئی یہ ہے کہ جو کل ہمارے مذاکرات ہوں گے وہ ایک نئی تاریخ رکم کریں گے ایک نیا جو راستہ ہے وہ متین کریں گے جی میں لیاکت صاحب کی طرف چلوں گا لیاکت صاحب یقین ہوں نے جو یہ چیزیں بھی ان لوگوں کو حصلہ دیتی رہی کہ باہر سے ایم پیز نے ایم پیز نے اور ہاؤس آف لارڈ کے میمبر نے بھی ٹیلی فونی خطاب کیا برطانیہ سے کل اور یقیناً ان لوگوں کو تو یہ حصلہ ملتا رہا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ اس ویک جو پریشر ڈیویلپ ہو چکا وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بوکے وہاں بیٹھے ہوئے سردی میں بوکر تال بھی کی ہوئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں کو کول ڈان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کیا ایسے خدشات تو نہیں لیاکت لون صاحب جی first of all thank you very much خواجہ کبیر صاحب اور جے کے ٹی وی کا جو ہمیں یہ بوکہ فرام کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ سوہ دو کروڑ کشمیریوں تک بالخصوص اور پوری دنیا تک بالموم پہنچا سکیں دیکھیں یہ کوئی پریشر ڈیویلپ کرنے والی بات ہوتی تو بہت اور بھی بہت سارے پولٹیکل ٹیکٹس ہوتے ہیں جس میں بندہ پریشر ڈیویلپ کرتا ہے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ ہماری ہسٹری کو دیکھ لیں جب خون کی ضرور پڑی درتی ماں کو تو ہم نے خون کی ندیاں بھائی جب کسی پولٹیکل محاذ پہ پولٹیکل جنگ لڑنے کی ضرور پڑی تو ہم سب سے ہم نے اپنے آپ کو سب سے آگے کیا اور جب کسی بھی جگہ پہ کسی کسی پرسنل سیکریفائس کی بات ہوئی تو ہم نے ہم کسی بھی کشمیری فرض سے پیشے نہیں رہے اب جہاں تک یہ کرنٹ سیچویشن جو پانچ اگست کے بعد ہے ٹوٹلی چینج ہو گئی پانچ اگست کے بعد آپ کا جو ہے وہ جتنے بھی ایگریمنٹس تھے جسے پوری دنیا میں یہ وایویلہ ہم سنتے تھے یہ بائی لیٹرل ہے یہ ٹرائی لیٹرل ہے یہ یونی لیٹرل ہے ایشو تو اس جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے اقدام نے یہ ثابت کیا نہ تو یہ یونی لیٹرل ہے نہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے یہ اس میں جو کشمیری قوم ہے وہ اس کے پہلے اور آخری فریق ہیں اس کے بعد پوری دنیا کی جو ہے اس میں زیرہ یونیٹیڈ نیشن پوری دنیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ مطالبات رکھنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ یہ اوریڈی وہاں پہ پچھلے ستر سالوں سے بہتر سالوں سے ایک فائل ایک ریفرنس کے طور پہ آپ کے پاس موجود تھی اور صرف اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریویو کرنے آہ کا جو ہم نے جو پوری دنیا میں جو معذب طریقہ ہے سیولائز پیس فولی ہم نے بمبر سے لے کے جو ہے وہ چکوٹھی تک جو ہے وہ پیس فولی لوگوں نے مارچ کیا اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم صرف اپنا اگر ہم پریشر ڈیولپ کرتے یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو ہم اپنا ہی گن گاتے وہاں ہم نے اپنا پلیٹ فارم دوسروں کو دیا ہم نے پیپلز پارٹی والوں کو پی ٹی آئی والوں کو جماعت اسلامی والوں کو نواز نون لیگ والوں کو مسلم کانفرانس والوں کہا آؤ آپ کے آؤ کے یہاں سے پوری قوم سے خطاب کرو اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کے اپنی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا میرا اس طرف نہیں ہے میرا جو سوال ہے آپ دوسری ڈیٹیل میں جا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کہیں یونائٹیڈ نیشن میں بھی کچھ جیسے پہلے ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ریاست جمہ کشمیر کا مسئلہ قومی مسئلہ بن کر سامنے آنا شروع ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے میرا اشارہ اس طرف کہ میرا اشارہ اس طرف نہیں جنہا آپ جا رہے ہیں کال جو مساکرات ہو رہے ہیں میرا اشارہ اس طرف ہے کہ کیا یہ کہیں پھر لولی پول دینے جا رہے ہیں کہ یا واقعی آپ کو کوئی امید ہے کہ کچھ کچھ آصل ہوگا دیکھیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیشن سے کہ وہ ہمارے جو سمپل جو ہم ان کے سامنے جو مطالبات ہیں ہمارے وہ رکھیں گے اور یہ کوئی ہم ایسی کوئی نئی بات نہیں کرنے جا رہے کہ اس میں یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ we can't do this or we can't change anything it's something which is already there but they have to implement it that's what we are going to do so کل کے جو مذاکرات ہیں کوئی اس میں ہم جو ہے وہ پوری کشمیری قوم کی طرف سے ان کے پاس جا رہے ہیں یہ review کروانے کے لیے اور کہ دیکھیں پچھلے 70 days سے جو جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ normalize نہیں ہو رہی ابھی اگر اس میں اس مارچ کی وجہ سے اگر اس میں کچھ کمی آتی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی ایک this is the first step to move forward اسی طرح جو یونائٹیڈ نیشن کا یہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں مظفر آباد میں وہ اچانک آپ کے پاس اٹھ کے آگئے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دس دنوں سے یونائٹیڈ سٹیٹس میں ہمارے جمہو کشمیری لبریشن فرنٹ کے لوگ برسلز میں ہمارے جمہو کشمیری لبریشن فرنٹ کے لوگ اور یونائٹیڈ کنگڈم میں ہم نے ہر اس جو ہے وہ محاذ کو نوک کیا جہاں سے ہمیں یہ امید تھی کہ یہاں سے ہم کچھ جو ہے پولٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اپنی دھرتی ماں کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کی مثال دوں گا جو یہاں کے آہ ویسٹ میڈلینڈ کے آہ ایم ای پی ہیں فیل بینین انہوں نے نہ صرف یہاں سے خطاب کیا بلکہ انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے وہ خط لکھا آہ انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے وہ خط لکھا اس کو آہ جو آہ فارن آفس کی ریپریزنٹیٹیو ہے مس مگینی وہاں پہ اسلام آباد میں اور انہوں نے وہ خط آہ آہ آج پبلکلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے تو اس طرح کی جو یہ ایکٹیوٹیز ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس تحریک کے جو اصل وارث ہیں یونیٹیڈ نیشن ایسے ہی نہیں آ رہا جکل ایف کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو پتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس آہ علاقے کے رہنے والے ہیں اور انہی کا یہ مسئلہ ہے تو ہم ان سے بھی جو نیشن کے ساتھ جو جو بھی یہ جو مطالبات ہوں گے اور جو بھی ہمارا ڈیلیگیشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ ان کے سامنے بھی وہ آہ باتیں رکھے گا کہ اس کو ارجنٹ بیسیز پہ اس ایشو کو آہ آہ اڈریس کرنے کی اور ریزال کرنے کی ضرورت ہے not only just because of the کشمیری's is the because of the three nuclear powers are involved in this issue so anything goes wrong with this could affect the whole world around the globe خیر یہ یہ بات کہتے ہو تو 73 سال گزر گئے کہ کشمیر جو ہے وہ بارود کا ڈیرک ہے وہاں یہ نہ ہوا تو آہم دنیا کی نصوں سے زائد آبادی کو خطرہ ہے لیکن اس آبادی کو تو کوئی خطرہ نہیں وہ تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے اگر خطرہ کسی کو ہے تو اس ریاست کے باسیوں کو ہے جی آہم سردہ سازی نواز آپ کیا کہیں گے کہ چار اکتبر میں میں اسے اس سوال کے کانٹیسٹ میں ہی بات کرنی ہے چار اکتبر سے جو اس وقت تک جہاں یہ پانچے ہیں انٹر نیشنالی جو انوالویشن ہوئی ہے نہ یہ کہ یونائٹی نیشن کے نمائندے وہاں ہو رہا ہے وہ یقین ان کی ایک ایچیمنٹ خیئی ہے لیکن جو دیگر ڈیپلومیٹک سطح پر جو باہر سے بیرونی دنیا سے کیا گیا اور میں یہاں ذکر کروں گا کہ اس وقت بھی فن لینڈ میں بھی ہنگر سٹرائک جاری ہے آج تیسرا دن کے تو ان تمام چیزوں کو جب آپ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ یہ آنے والے کل کے لیے آنے والے کل سے مراد سپیسیفیکلی کل ٹو مارو ہی نہیں ہے بلکہ آنے والا کل مستقبل اس میں یہ کس حد تک ان اثرات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی منزل پر پانچ سکیں گے آپ کی انالائزنگ کیا ہے یہ خواجہ صاحب شکریہ یہ تو ابھی شروعات ہے اور میں ایک بات لاتا چلوں کہ جو آہ عمران خان صاحب نے اگین جو جو دو اس کے نام نہاد وکیل ہیں کہ ہندوستان نے ایک جو عمل کیا اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ ہم کرفیو لگا کے شاید فوجی طاقت کے ذریعے ہم وہاں سے کیزوں کو منیج کر لیں اور بڑی امپورٹنٹ بات دیکھنے کی ہے خواجہ صاحب میں اس کو ایک انڈین پروسپیکٹیو میں لوں گا پھر اس کو پاکستانی پروسپیکٹیو میں لوں گا پھر اس کو کشمیری پروسپیکٹیو میں لوں گا لیکن اینڈوٹ چین میں کی دیئے گا اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارک ہے جو انڈین پروسپیکٹیو تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی اکٹوبر کے ہم میڈ میں تقریباً پہنچ چکے ہیں تو آگے سردیاں شروع ہو جائیں گی تو سرین اگر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو کیپٹل ہوتا ہے ونڈر کا وہ شپ ہو جاتا ہے جمعوں میں تو وہاں پر ویدل کی کنڈیشنز ہارش ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جو لائف یا مومنٹ ہے وہ کافی رسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو یہ بڑی کلکولیٹیو موگ کی گئی تھی وہاں پر کہ اگر اس طرح سے وہاں پر جو لائف ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا رسٹرکٹ کریں گے تو ہم وہاں سے بہتر نتائج جسل کر سکتے ہیں یہ تو انڈین پروسپیکٹیو تھا کہ انہوں نے اس کو کیسے سمارکلی پلے کیا انہیں دو تین مہینے کا ویٹ کیا اور پھر ابھی جو سپریم کورٹ میں ان کا کیس چڑھ رہا ہے وہ سکتا ہے کچھ آوازیں ہندوستان کے جو ان کے سابق سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوسیبولیٹی ہے کہ جو جو سپریم کورٹ اس کو واپس کر دے یہ بھی بڑی ضروری ہے کنسیڈر کرنے کے لیے اس میں یونیٹی نیشن کے جو کل کی ہو رہی ہے اس میں بڑا اپنے افیکٹیوی روڈ پلے کر سکتے ہیں کرفیو اور سیٹ کو ختم کرنے کے لیے اب جو پاکستانی پروسپیکٹیو کے طرف میں اگر آؤں تو یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یونیٹی نیشن میں جاؤں گا کوئی لابنگ کروں گا باقی کچھ کروں گا تقریر کروں گا تو اس کے بعد شاید انڈیا جو ہے وہ اس کرفیو کو ختم کر دے اور وہاں نورمیلسی لائف کی شروع ہو جائے وہ بھی نہیں ہوا اور وہ پاکستانی پرائم نیشن جو ہیں وہ نیا جو اس لیجن کے اندر کانفلکٹ ہے ایران سودیا کا اس کو ڈیل کرنے کے لیے چلے گئے اگین میں یہاں پر ایک سیاسی بات ہے لیکن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولنا فضل رمان کی یہاں پر شروع کی گئی ہے پاکستان کے اندر میرا یہ نیلیسیز لگتا ہے وہ سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں بھی پاکستان کے اندر سید انسٹیوشن کے کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں کشمیر کا سارا منظر نامہ غائب ہو جائے تو اگین کشمیری کو یہ بات کنسیڈر ضرور کرنی ہے کشمیری پراؤسپیکٹیو کے اندر جو کچھ بھی مودی نے کیا یا ستر سالوں میں پاکستان نے کیا کشمیری جو ہے اب جاگ چکے ہیں یہ شروعات ہے یہ دھرنے کی کل کوئی بھی صورتحال واضح ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کشمیریز آر ایٹ ان ریسٹ یہ ابھی شروعات ہے کشمیری کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے لیکن انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ کشمیری ہیں جنہوں نے ہر جگہ پر قربانیاں دیا ہے جہاں پر کشمیریوں کے پر ظلم ہوا ہے وہاں پر تاریخ میں بہترین قربانیوں کا اور شجاعت اور بہادری کے بھی آپ کو ساری چیزیں پتا ہوں گی لاسکری اگر ازاد کشمیری کی حکومت کا کوئی نمائندہ یا وہاں کی جو لوگ ہمیں ویسے دیکھتے ہو تو بڑھا ہیں ہمیں تنز بھی کرتے ہیں ہمارے جگہ ٹی وی پر کیا ہی بہتر ہو کہ یہ جو پورا بیس کیمپ ہے حالی چار ازار سکویر کلومیٹر کا علاقہ نہیں ہے یہ جو اٹھائیس ازار گلگت بلکستان ہے وہ بھی ہے کیا ہی بہتر ہو کہ گلگت بلکستان کا کوئی نمائندہ حکومت کا یا جو ایک نام نے ہاتھ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو راجہ فاروق ایدر ان کو بٹھا کر کشمیریوں کو بٹھا کر یونائٹی نیشن کے اندر یہ پورا پیغام دیں تو اس سے یونائٹی نیشن کے اندر بھی کشمیریوں کی جو ایک دیویزن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک بہتر جو ہے لائے مقتہ ہو سکتا ہے اگین میں ایک ڈیفرنٹ اپینین پر بات کروں گا لیکن ایسا ہونا چاہیے اگین بھی جیک ایل اف کی ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ کام ازاد حکومت کا ہے کہ وہ یا ان میں سے کسی کو انگیج کریں اپنے ساتھ کل کی اپیسوڈ کے لیے جی آہ یہ ہمارے کے دیکھنے والے ہیں اخلاق ایمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ گستا ہی معاف لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ لوگ آہ یعنی دشمن سے زیادہ وکیل کے خلاف بولتے ہیں تو جناب اخلاق صاحب آہ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو آہ ریاست جمہو کشمیر کے شہریوں نے کبھی بھی کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے چونکہ جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ نے وکالت نامہ سائن کر کے دینا ہوتا ہے ورنہ جا جو ہے وہ وکیل کی بات نہیں سنتا کہ آپ کون ہوتے ہو ساتھ میں مختیار نامہ بھی دیتے ہیں تو ریاست جمہو کشمیر کے کسی بھی شہری نے کبھی بھی سیکنیچر کر کے وکالت نامہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا ہوا ہے اس لیے جو جہاں تک ریاستی آزادی کے دشمن ہیں تو یقینا ہر وہ شیکس ہر وہ گرو ہر وہ پارٹی ہر وہ ملک ہر وہ قوم جو ریاست جمہو کشمیر کے شہریوں کی بنیادی آقے آزادی کے خلاف ہے ان کی شناکت کو مٹا رہا ہے وہ یقینا دشمنوں کی فریست میں آتا ہے دوستوں کی فریست میں نہیں تو جی میں دوبارہ لوں گا تحسین گلانی صاحب کو کیونکہ انہوں نے غالباً جانا ہے تو میں تحسین گلانی صاحب کو دوبارہ موقع دوں گا تھوڑا سا کہ میرے خیال میں اگر میں لیٹ ہوا ان کے انتظار میں شاید پتہ نہیں وہ چونکہ انہوں نے غالباً کسی میٹنگ میں پہنچنا ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل کے لیے وہ پاکستان کے زیرے کنٹرول ریاست جمہو کشمیر کے ایوان کو کیا کہنا جائیں گے کل کا دن آپ کے لیے یقیناً ایک بڑا دن ہوگا ثابت ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے میں لیاقت لون صاحب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ لیاقت لون صاحب آپ کیا میسیجیں نہ جاتے ہیں اپنے لوگوں کو کل کے لیے جی کل کے لیے میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ دیکھیں یہ پوری کشمیری قوم کا ایشو ڈسکس کرنے جا رہی ہے کشمیر فرنٹ اور ہم جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ اس کو کشمیر اور جو کشمیر کا جو کشمیری تناظر میں اس کو ریپریزنٹ کریں گے آپ جو بات بھمبر سے چلے ہوئے کافلے نے کی کہ جو ہے وہ یونیٹیڈ نیشن کے ریپریزنٹیٹر جو ہیں پلیز وہ میسیجیں چونکہ جو باقی ہے کہ چلا مارچ وہ ٹھیک ہے اس وقت وہ درنے میں بیٹھے ہوئے کل قوم کو کیا کرنا ہوگا جو یہ پاکستان کے زیرے کنٹرول ریاست جمہو کشمیر کے شہری ہے ان کے لیے کل کا کیا میسیج ہے آپ کا کل کے لیے کل کے لیے سب کے لیے تمام کشمیری قوم کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ فوکس رہیں اور جو ان کو وہاں کی جو ہماری لیڈرشپ ہے جو ان کو انسٹرکشنز دے گی اس کو فالو کریں کل کیا لائے عمل لیڈرشپ ہمیں دیتی ہے ہم اسی کو فالو کریں گے کل کیا وہاں سے مذاکرات ہو کے لیڈرشپ آئے گی ان کو انفارم کرے گی یہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے بعد پہ انہوں نے ایگری کیا ہے اس پہ وہ ڈیس ایگری ہوئے ہیں تو جو بھی کل ایک وجہ کی میٹنگ میں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ لیڈرشپ جو ہے وہ آ کے ہمارے جو تمام لوگ وہاں دھرنے میں اس وقت ہیں جو ہنگر سٹرائک پہ ہیں ان کے سامنے آکے وہ اپنی ان کو بریفنگ دیں گے اس کے بعد ہم اگلی لائے متیار کریں گے تو ابھی تک میں کچھ اس لیے آہ پرسیپشن میں یا اسیوم نہیں کر سکتا چونکہ میٹنگ ابھی ڈیو ہے کل آہ پاکستان اور ازاد کشمیر کے ٹائم کے مطابق ایک وجہ دن کو مظفر آباد میں جی 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 آہ تحسین گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ اس کے بعد سائج صاحب ان کے بعد میں آپ کو وقت دوں گا آہ یہ آخری آخری میں مومنٹس کہیں تحسین گلانی صاحب آپ میں کیا سمجھتے ہیں کہ کل آہ یقینا لوگ تو وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن پہلا دین دوسرا دین تیسرا دین اگر آپ کمپیر کریں تو یقینا آہ اب چونکہ انگر سٹائک بھی شروع ہو چکی ہے تو پہلے دین اگر آہ لوگ پچاس ہزار تھے تو آج شاید پانچ ہزار ہو لیکن کل کے دین اپنے پیغام دینے کے لیے جبکہ مظفر آباد میں مذاکران تو رہے ہیں اور چناری میں آپ کا وہ دیرناک ہے تو ایسے میں آپ کیا کہنا جاتے ہیں اپنے ریاست کے شہریوں سے دیکھیں کبیر صاحب کل آہ یقینا کشمیر ازاد ہونے نہیں جا رہا ہے کل ٹھیک ہے آپ کل بتر سالوں کے بعد ایک عالمی جج کو ایک عالمی ادارے کو جس نے آپ نسلک سے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے اس کو گسیٹ کر عوام کی عدالت میں لارے ہیں کل وہ پبلک کے سامنے پیش ہوں گے کہ بھائی انہوں نے جو بتر سال پہلے وعدے کیے تھے وہ کیوں نہیں پورے کیے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں میں لوگوں سے یہ جو قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ایسی انقلابی قیادت کے ساتھ ایسے انقلابی پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہے ہیں جو یہ جرت رکھتی ہے جو یہ طاقت رکھتی ہے جو کہ وہ عالمی اداروں کو انصاف آپ کے کٹیڑے میں لا سکے وہ عالمی اداروں کو آپ کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے اس کے بعد آپ کے اصل کانی شروع ہو گی کل کے بعد آپ اگر قوم اگٹھی رہی جو یہ میسج اس گزشتہ دو مینے تین مینے کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ کشمیری ایک ہے کشمیری یونائٹ ہے وہ کسی بھی سوچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ وعدت کشمیر کے اوپر کشمیر کی عدود کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سب کو مشترک ہو کر کھڑا رہنا ہوگا اور کل جو وہ وعدہ کر کے جائیں ہمیں ان کے پیچھے لگے رہنا ہے ہمیں ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے ہمیں انہیں یاد دلانا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ یہ وعدہ کر کے گئے ہوئے ہیں تو کل کے بعد اصل میں عوام کو یونٹی شو کرنی ہوگی عوام کو طاقت شو کرنی ہوگی اور عوام کو اگھٹھا ہونا ہوگا جی جی بہت شکریہ سید تحسین گلانی صاحب کے آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا اور اب میں ساجد نواز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ہمارے جو وہاں لوگ ہیں اس وقت جو گراؤنڈ پر ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنی آواز کو گو کہ وفد کی شکل میں قیادت ملے گی جو جو آرگنائز کر رہے ہیں وہ اس پارٹی کی قیادت ان سے ملے گی جمہو پشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت ان سے ملے گی لیکن عوام چونکہ عوام کی ہیں جو کہ طاقت ہوتے ہیں اور عوام نے ہی یہ مارچ کیا یہ درنا دیا ہے کومی سطح پر سامنے آئے پارٹیوں سے ہیڈ کر لوگ باہر آئے اور اپنی ریاست کی آواز پہتے ہیں تو کل پھر اسی طرح سٹارٹ کی طرح وہ اپنو پیغام کس طرح ان نمائندوں کی موجودگی میں وہ اپنی آواز کو کیسے ان تک پنچا سکتے ہیں جی صاحب 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 بہت شکریہ بان سگیند بات اس لیے کہ یہ ایک بڑی بلے شاہ کا کلام ہے اوکھے پہندے لمبیاں راوان تو ریاست جمہو کشمیت کی جو تاریخ اگر اس پہ بھی اگر پوری نظر جائے جائے اس کو پڑا جائے تو یہ ایک لمبے حوصلوں کی جنگ ہے جو کلبانیا بھارتی بھارتی کل کل لوگ کیا کرنا ہوگا کس طریقے سے کرنا ہوگا جی اس لے تو ہیں سیونٹی تری یئر سے وہاں اس دن لٹوائے گئی وہاں لاکھوں لوگ شہید ہوئے وہاں آپ کو بیچا گیا آپ کو کوڑیوں کے باؤں میں بیچا گیا آپ کے اپنے لیڈروں نے آپ کو بیچا ہے یا دوسرے کو کیا شکوا کریں گے کل پیبلک کیسے اپنے آپ کو کشمیری انہیں کا وہ جو پیغام بین الاقوامی نمائندوں تک پانچا سکتی ہے دیکھیں پبلک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ایک انہیں آکے جو پروگام کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ ہلیکاپٹروں کی پروازے بھی شروع ہو چکی ہیں جو یونٹ کے جو ابزرورز ہیں یا جو بھی ان کے نمائندے ہیں وہ تم زفرہ باد میں آکے وہاں پر آبیسلی یہ ہی ہو سکتا ہے پرائیم نیسٹر سیکٹیریٹ میں بیٹھیں یا آپ کے ہی اور بیٹھیں جو ان کے لیے جگہ فیزبل ہو اور جو سیکیورٹی کے حالے سے بھی چیپ کو پرائیم نیسٹر پیجہ فاروق ایدر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھیں گے اہم بات جو کرنے کی ہے کہ کشمیریوں نے جو عذاب کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں اپنے گھروں میں نہیں رہنا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں ہیں ریاست جمعہ کشمیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لوگ جو بھی زفرہ باد پہنچ سکتے ہیں وہ ہم زفرہ باد پہنچیں کشمیر کے جنڈے لے کر اور وہاں پر اقوام متحدہ کے نمائندوں کو پیغام دے کہ جو وائدے آپ نے ہماری قوم کے ساتھ کیے تھے اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے اب آپ نے کسی اور نہیں جا کے سونا نہیں ہے اور جو لوگ اس دھرنے میں پہنچ سکتے ہیں ازارے ایک جیتی کے لیے وہ وہاں پر پہنچیں اور کشمیری عوام سے ایک اور ریکویسٹ کہ جو لوگ اس دھرنے میں موجود ہیں ظاہر ہے وہ انسان ہیں ان کی انسانی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی آپ جو مدد کر سکتے ہیں وہاں پر آپ جوش و جذبے کے ساتھ اپنی اس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرتے رہے اور اگر یہ جو مذاکرات کا فیز ہے اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو پھر یہ ہے کہ اگلا لائے عمل پھر سری نگر گئے ہونا چاہیے آپ کو پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے پوری ریاست جمعہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور پھر یہ دھرنہ یہ جو مارچ ہے یہ قومی مارچ بن کے اگر سری نگر چاہے تو دنیا کو ایک اور واضح پیغام مل جائے گا جی یقیناً کل جو لوگ وہاں کل تازہ دام لوگ وہاں پانچیں گے انہیں گہروں سے چلتے ہوئے اس چیز کو ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ چھے تاریخ سے لے کر اس وقت تک وہ لوگ جو وہاں سے واپس پیچھے نہ آئے وہ نوجوان وہ ہماری بینیں وہ بچے وہ بزرگ جو کہ صرف اور صرف سری نگر کے لیے نکلے اور وہاں جانا چاہتے ہیں ان کی ان دنوں میں کیا حالت کی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں جائیے گا باقی میرے خیال میں اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے سعجی صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کا پروگرام اصل میں ان اطلاعات پر جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ لوگ چونکہ بار بار میسیجز آ رہے جائے کہ جمہو کشمیر ٹی وی سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں مل رہی اس لیے آپ تمام عباب کو مدعو کیا آپ تمام عباب کا شکریہ کہ انتائی مختصر نوٹس پر آپ اس کے پروگرام میں شامل ہوئے ناظرین کل کے مذاکرات کا کنفرم ہو چکا ڈاکٹر تکیر کی لانی اور جمہو کشمیر لیبریشن وران کی برطانیہ سے قیادت نے یہ کنفرم کر دیا ہے کل دن کے ایک بجے یونیٹی نیشن کے نمائندوں کے ساتھ ان کے مذاکرات نے زفر آباد میں ہو رہے اور یقیناً یہ ان کا جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی جا رہی ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ریاستی عوام سے جو ہے وہ یونیٹی نیشن کے نمائندے مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں اس پر یقیناً وہ تمام لوگ جو اس سردی میں گہربار چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر اس بچے کا ہر ان بزرگوں کا ہر ماں کا ہر بیٹی کا ہر بہن کا ہر بائی کا یہ کردار ہے کہ ان کی آواز پر یقیناً دنیا کی آنکھیں کھلی دنیا کا میڈیا پانچا اور کل دنیا کا کہلانے والا میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا ادارہ کہلانے والا جو ہے ادارہ یونیٹی نیشن اکوا میں مطیدہ اس کے نمائندے وہاں آ رہے یقیناً وہ پلیٹ میں رکھ کر تھالی میں رکھ کر کشمیر دے کر نہیں جائیں گے آپ کو لیکن انہیں یہ پتا چلا کہ یہ ایک قوم ہے اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا یقیناً ان لوگوں نے آپ کی آواز قوم کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر پہنچایا اور یہ پہلی بار ہوا کہ ایسا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا بھی ممکن ہے اس لیے سیاسی نظریات اپنی اپنی جگہ تمام پارٹیاں جو کام کرتی ہیں اس وقت آپ کو ریاستی شہری بننے کی ضرورت کے اور ایسے اقتماد کے بعد کل سے جو کچھ آپ بعض عباب شروع کریں گے انہیں میرے خیال میں اس سے اس طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ قومی آواز میں آواز ملا کر ان اقدامات کی جو بھی آپ کو ایٹ لیسٹ کے اگر آپ کے ڈائریکٹ میمورینڈم یونائٹڈ نیشن آ کر مظفر آباد میں وصول کر رہا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بعض اوقات ان کے ایڈپارٹر کے سامنے بھی وصول نہیں کیے جاتے تو اگر وہ آپ کے گہر سے آ کر وصول کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک قومی ایچیویمنٹ ہوگی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کچھ غلطیاں کوتائیاں کوئی چیزیں ایسی ہوئی ہوں گی جن کے ساتھ اگری نہیں ہوئے ہوں گے لیکن آپ ترازو کو رکھنا اور اس میں اس کی ایچیویمنٹ بھی اور اس کے جو نیگٹیو ایفیکٹس ہوں گے ان کو بھی رکھنا تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی ان تیویل ترین تحریکوں میں آزادی کی تحریکوں میں بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں اور کوئی ایسا آئی جاتا ہے فراز کے جو آپ کو کنارے پر پنچا دیتا ہے امید کے ساتھ زندہ رکھیں آزادی مکمل آزادی خود مفتاری خوشحالی ریاستی عوام کا مقدر ہے اس لیے کہ اگر آپ کو لوٹا نہ جائے تو آپ غلام ہوتے ہوئے بھی خوشحال رہ سکتے ہیں لیکن غاسبین نے جن کی فیصلیں آپ کے خون سے تیار ہوتی ہیں انہوں نے آپ کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے آپ نے اپنے ان وسائل پر خود کنٹرول سنبھالنا ہے اور اپنی ریاست کا خود وارث بننا ہے یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کون منزل پر صحیح سمت چل کر پانچا وہ منزل جس کا خواب مقبول بٹ شہید نے دیکھا اور جس کی منزل پر پانچنے کا پیغام فانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے اپنی قوم کو دے کر گیا مکمل آزاد خود مختار اور خوشحال کشمیر یہی آپ کی منزل ہے یہی ریاستی عوام کی منزل ہے اور یہی ہونی چاہیے اس کے لیے جو بھی قدم اٹھے اسے سہارا دی دیئے اس کی ٹانگ کو کھینچنے کی کوشش نہ کی دیئے اسی پیغام کے ساتھ عجاز چاہوں گا زندگی رہی تو پھر ملاقات اللہ نکے باہن ٹانگ کو دیئے اس کے لیے اسی تک تو پیئے کہ کہ